بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں ناظرین سلطانہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب آپ کے یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم ریگولرلی پلیز سیجیسٹ نیم سے ویدھ ڈبلو یعنی واو لیٹر فور بیبی گرل علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے ڈبلو لیٹر سے یعنی واو سے لڑکیوں کے لیے نام کی درخواست کی ہے چنانچہ میں نے کچھ نام لڑکیوں کے لیے منتخب کیے ہیں ڈبلو لیٹر سے جو مانا کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک دو نام اس میں صحابیات کے بھی ہیں اور صحابیات کے ناموں میں مانا کی ضرورت نہیں ہوتی میں بارہا اس کو بدلا چکا ہوں کیونکہ ان کی نسبت کافی ہوتی ہے چنانچہ جو میں نے ڈبلو سے اور واو سے جو نام منتخب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے نام ہے وجیہ اس کے معنی آتے ہیں باثر باصلاحیت خوبصورت وجیہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ ڈبلو لیٹر سے آئے گا یہ نام رکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اس میں کوئی خرابی نہیں یہ رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے وائزہ وائزہ اس کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے والی واز گو ہم درد وائزہ کے تمام کے تمام معنی بہت اچھے ہیں یہ نام بھی ہم لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے وائیہ وائیہ اس کے معنی آتے ہیں ہوش مند باشعور سمجھنے والی وائیہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے وسنانا اس کے معنی آتے ہیں نشیلی آنکھ والی عورت وسنانا نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے وثیقہ وثیقہ تھا کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں مضبوط خود احتماد وثیقہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وادعہ وادعہ اس کے معنی آتے ہیں مطانت وقار سنجیدگی نرم مزاجی تو تمام کے تمام معنی اس کے بھی بہت اچھے ہیں اس لئے وادعہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی اچھا ہے ایک نام آتا ہے وصیفہ وصیفہ اس کے معنی آتے ہیں خادمہ نوع عمر لڑکی وصیفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ودیفہ ودیفہ کے معنی آتے ہیں سر سبز باغ ہراب ہراب ودیفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خلابی نہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وردہ وردہ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی سے ملتا جلتا ہے ایک نام آتا ہے وردیہ وردیہ اس کے معنی آتے ہیں گلاب کا چمن یا کھیاری اسی طریقے سے پھولوں کا خاندان جس میں پھول ملے جلے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ اس کو خاندان کہتے ہیں اسی طریقے سے چمن بولتے ہیں گلاب کا چمن وردیہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وسیمہ وسیمہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت چہرے والی وسیمہ نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ودہ ودہ اس کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والی چاہنے والی اور ودہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے ودہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی و نسبت دونوں اعتباس سے بہت خوبصورت اور بہت بابرکت نام ہیں ایک نام آتا ہے وحبہ وحبہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں عطیہ تحفہ اور وحبہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں اس لئے وہبہ نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتباس سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وقصہ وقصہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے وقصہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بابرکت نام ہے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے ایک نام آتا ہے وسنا اس کے معنی آتے ہیں آسودگی سے سرشار اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں تو وصنہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحیح نام ہے اس میں کوئی خراب ہی نہیں ہے ایک آخری نام جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے واقیہ واقیہ اس کے معنی آتے ہیں بچاؤ کرنے والی ذریعہ حفاظت حفاظت کا ذریعہ حفاظت کرنے والی واقیہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ ڈبلو لیٹر سے اور واو حرف سے یہ لڑکیوں کے لیے کچھ نام ہیں جو منتخب کیے تھے یہ تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت بہتر نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم